سال 2020 کو تاریخ کے مشکل ترین سالوں میں شمار کرتے ہوئے اگر عام الحزن یعنی دکھ بھرا سال قرار دیا جائے تو یقینا یہ مبالکہ نہ ہوگا کیونکہ اس سال یکے بعد دیگرے کئی مشہور دینی اور علمی شخصیات اس دنیا سے رخصت ہو گئیں ہندوستان کی ایک دینی اور اپنے علاقے کی مرکزی درست کا جامعہ اشات العلوم کی علمی شخصیت مشہور استاد مربی استاد الحدیث جامعہ اشات العلوم مولانا عبد الرحیم فلاہی بارہ اپریل کو اس دنیا سے گوچھ کر گئے پاکستان سے تعلق رکھنے والے علامہ مولانا عبدالتواب صدیقی اچھروی سترہ جون 2020 کو لاہور میں انتقال کر گئے آپ ایک مناظر شیح الحدیث اور مولانا محمد عمر اچھروی کے بیٹے اور درلوم نظامیہ رزویہ لاہور کے شیح الحدیث اور جماعت اہل سنت پاکستان کے مرکزی نائب امیر تھے سید منور حسن سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان سید منور حسن 26 جون 2020 کو اس دارفانی سے کوچھ کر گئے پانچ اگست 1941 کو پیدا ہونے والے سید منور حسن کا تعلق دہلی کے ایک عالی تعلیم یافتہ اور دینی اقدار کے حامل خاندان سے تھا ان کی عمر 89 برس تھی مولانا منظور احمد پانچ چولائی 2020 کو بزرگ عالم دین جامعہ خیل مدارس ملتان کے استاد اور نائب شیخ الحدیث مولانا منظور احمد 85 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جاملے مولانا منظور 60 سال سے زائد عرصہ جامعہ خیل مدارس ملتان میں تدریز کے فرائض سر انجام دیتے رہے ان کے دنیا بھر میں ہزاروں شاکت ہیں حافظ صلاح الدین یوسف مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے عالم دین سابق مشیر وفاقی شرعی عدالت تفسیر احسن البیان کے مصنف حافظ صلاح الدین یوسف بارہ جولائی 2020 کو انتقال کر گئے آپ معروف مفسر محقق مصنف شہرے سرپرست شعبہ تحقیق و تعلیف المدینہ اسلامی ریسرچ سینٹر ڈیفینس کراچی سابق مدیر شعبہ تحقیق و تصنیف دار السلام لاہور اور سابق مدیر ہفتروزہ الاحتسام لاہور تھے بھارت کے ممتاز عالم دین مشہور و مقبول خطیب قاضی شہر کانپور اور صدر جمعیت علماء اتر پردیش جامعہ محمودیہ اشرف العلوم کانپور کے نازم اور دیگر بہت سے مدارس اور اداروں کے سرپرست مولانا محمد مطین الحق اسامہ کاسمی سترہ جلائی دوہزار بیس کو اس دارفانی سے کچھ کر گئے مولانا اسامہ کاسمی پوری زندگی دینی اور مذہبی ملی اور قومی تعلیمی اور تدریسی اور رفاعی کاموں خدمت خلق اور امت کی اصلاح اور تربیت اور ہندو اور مسلم ایک تا کے سلسلے میں سرگرم رہے مولانا سید محمد سلمان مظاہری بیس جلائی کی شام جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور کے نازم اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریہ کاندلوی کے داماد و خلیفہ حضرت مولانا سید سلمان مظاہری اس دنیا سے کوچھ کر گئے مولانا محمد سلمان مظاہری صاحب نسبت اعتدال پسند سلہ جو اور یکسوئی پسند بزرگ تھے مولانا محمد قاسم مظفر پوری مولانا محمد قاسم مظفر پوری ممتاز عالم اور فقی اور صاحب نسبت بزرگ تھے وہ مدرسہ رحمانیہ کے محتمیم اور استاد اور شیخ الحدیث رہے اور ساتھ ہی قضا کے عدے پر بھی فائز رہے مولانا امین عثمانی اسلامی فق اکیڈمی انڈیا کے سیکٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورٹ کے رکن مولانا امین عثمانی دو ستمبر دوہزار بیس کو اٹھ سٹھ سال کی عمر میں اس دارفانی سے کوچھ کر گئے مولانا عادل خان شہید کراچی میں دہشتگردی کی ایک کاروائی میں دس اکتوبر دوہزار بیس کو جامعہ فاروق کیا کہ محتمیم اور شیخ الحدیث مولانا ڈاکٹر آدل خان کو قاتلانہ حملے میں شہید کر دیا گیا مولانا ڈاکٹر محمد آدل خان کی عمر ترے سٹھ سال تھی وہ عالم اسلام کی معروف علمی شخصیت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کے بڑے صاحب زادے تھے مولانا ڈاکٹر عبدالحلیم چشتی جامعہ تو رشید کے استاذ الحدیث اور جامعہ بن نوری ٹاؤن کراچی کے شعبہ تخصیص فی الحدیث کے سربرا نامور محقق مولانا ڈاکٹر عبدالحلیم چشتی تیرہ اکتوبر دوہزار بیس کو خالق حقیقی سے جاملے مرہوم ایک عرصے سے بیمار تھے ڈاکٹر عبدالحلیم چشتی بڑی علمی شخصیت تھے اور ہزاروں علماء کے استاذ اور کئی کتابوں کے مصنف بھی تھے مولانا عبدالرحلیم سترہ اکتوبر کو تبلیغی مرکز کے بانی حاجی عبدالوحاب کے قریبی دوست اور شیخ الحدیث مولانا عبدالرحلیم پشاور میں انتقال کر گئے مولانا عبدالرحلیم تبلیغی مرکز رائیون کے مدرسہ عربیہ میں حدیث کے استاذ تھے چلیے شہر مدینہ نو اور تیری جالیوں کے نیچے سمیت درجنو مشہور ناتیں پڑھنے والے ناتخواں محبوب حمدانی اکیس اکتوبر کو لاہور میں انتقال کر گئے محبوب حمدانی کینسر کے مرض میں مبتلا تھے جبکہ وہ برین ہیمریج کا بھی شکار ہو گئے تھے مولانا کاری محمد عدریز ہوشیار پوری جامعہ درلوم رحیمیہ ملتان کے بانی اور مدیر شیخ الحدیث عالم بعمل مولانا کاری محمد عدریز ہوشیار پوری تیس اکتوبر کو اس دارفانی سے در البقا کی طرف گوچ کر گئے مولانا فیاز عادل فاروقی برطانیہ میں مقیم پاکستانی نجات عالم دین شائر اور عدیب مولانا فیاز عادل فاروقی 3 نومبر 2020 کو قضاء الہی سے وفات پا گئے کاری نورین محمد صدیق اپنی منفرد انداز تلاوت کی وجہ سے مشہور سوڈان سے تعلق رکھنے والے مشہور کاری نورین محمد صدیق 7 نومبر 2020 کو ایک ٹرافک حادثے میں انتقال کر گئے ایک عرصے سے شیخ نورین کی منفرد اور سہر انگیز تلاوت قرآن نے بہت مقبولیت حاصل کی اور دنیا بھر میں کروڑوں لوگ اس آواز کے شہدائی بن گئے علامہ خادم حسین رزوی تحریک لبیق پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رزوی 19 نومبر کو دل کا دورہ پڑھنے کے باعث 54 سال کی عمر میں انتقال کر گئے جامعہ احسن العلوم کراچی کے محتمم معروف علمی شخصیت شیخ الحدیث و تفسیر مفتی ضروری خان سات دسمبر کو کراچی کے ایک ہسپتال میں انتقال کر کے وہ تین ماہ سے شدید علیل تھے مفتی ضروری خان کی عمر 67 برس تھی مفتی محمد آسم زکی جامعہ علوم الاسلامیہ اللامہ بن نوری ٹاؤن کی مجلس شورہ کے رکن اور سینئر استاد مفتی محمد آسم زکی 4 دسمبر 2020 کو انتقال کر گئے ازاد جمع کشمیر اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق رکن محتمم دالنم حنفیہ رزویہ حجیرہ کشمیر شیخ الحدیث مفتی محمد حیات خان قادری 5 دسمبر 2020 کو 90 سال کی عمر میں انتقال کر گئے جامعہ قاسم العلوم ملتان کے شیخ الحدیث مولانا محمد اکبر خان 7 دسمبر 2020 کو انتقال کر گئے مولانا ابن الحسن اباسی ممتاز عالم عدیب و مصنف شیخ الحدیث مولانا ابن الحسن اباسی 14 دسمبر 2020 کو 46 سال کی عمر میں وفات پا گئے وہ اردو زبان کے شہرت یافتہ عدیب تھے ہندو پاک میں ان کی تحریروں کو بے پناہ مقبولیت ملی ان کی کتابوں کے ہزاروں اڈیشن اب تک شایع ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے جانے والے تمام مرہومین کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کے لوہہکین کو صبر جلیل عطا فرمائے ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے آمین